اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں سامعین و ناظرین اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی قاتلوا الَّذین لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ اے مسلمانوں تم اہلِ کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یومِ آخرت پر اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور نہ ہی دینِ حق یعنی اسلام اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ حکمِ اسلام کے سامنے تابع و مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے فراج ادا کریں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ أَنَّا يُعْفَكُونَ اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کا لغو قول ہے جو اپنے موہ سے نکالتے ہیں یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسیح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عن ما يشركون انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی حالانکہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں یریدونا وہ چاہتے ہیں ان يتفعو کے بجا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو بے افواہهم اپنی بھونکوں سے ویعب اللہ اور اللہ یہ بات خبول نہیں فرماتا اللہ مگر یہ چاہتا ہے ان يتمن نورہو کہ اس کا نور کمال کو پہنچے ولو کرے حل کافرون اگر جے کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں واللجی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجوایا لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے ہر ایک دین پر اللہ ولو کرے حل مشرکون اگر جے یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے سامن اکرام تھوڑے سی توجہ سے یہ بات سنیں کہ کافر لوگ تو دین حق کو مٹا دینے کے درپے ہیں ظاہر ہے سامن اکرام جو اندھیرہ کا عادی ہو جائے اس کو روشنی اچھی نہیں لگتی اور وہ چاہتا ہے کہ روشنی ختم ہو جائے یا روشنی نہ رہے جو کور چشم ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ روشنی نہ رہے اندھیرہ رہے کیونکہ عام طور پہ اندھیرے کو لوگ پسند کرتے ہیں سامن اکرام چاہے وہ افراد ہوں یا اقوام ہوں آپ دیکھ لیں دنیا میں اس وقت اس وقت دیکھ لیں اس وقت بھی یہی تھا اس وقت جو ہے یعنی کافر حکومتیں ہیں یا مسلمان حکومتیں ہیں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے وطن میں پھیل جائے ظاہر ہے سامن اکرام ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے اپنا وہ ہے تو یعنی صحیح دن اسلام کو کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا اس کی اپنی وجوہات ہیں اور یعنی کافر تو چاہتے یہ ہی ہیں کہ یہ اللہ کا نور نہ پھیلے مسلمان بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں یعنی تاریخی کو پسند کر کے تاریخی کا اتباہ کر رہے ہیں باطل کو پسند کر کے باطل کا اتباہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور پھر کیسے پھیلے گا یعنی ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے نور کو یا ہدایت کو نہ پسند کریں اللہ کا نور کیا ہے یہ اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بجوا ہے تاکہ اس کو دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے اب ہم سامین اکرام غیر مسلموں کی تو بات یہاں ہو رہی ہے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں کوئی بھی آج دیکھیں میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں میڈیا کو لے لیں میڈیا کیا ہے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرتا ہے اب کسی بھی میڈیا ہاؤس والے کے پاس اگر کوئی علماء کا ایک وفد جائے کہ بھئی تم اپنے چینل کو ٹھیک ہے نیوز دو تم لیکن تم اس کو دین حق کے پھیلانے کے لیے وقف کر دو اللہ تعالیٰ کی نور کو پھیلانے کے لیے تو آپ سچی سچی جواب دیں کہ کیا کوئی میڈیا ہاؤس والا اس بات پر تیار ہوگا نہیں میرے تو نہیں خیال بلکہ وہ اسرار کریں گے گناہوں پہ اور اسلام کے نور کو برا نہ مانے ایک میں یہ جملہ کر رہا ہوں اسلام کے نور کو بجانے میں ہم لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہاں وہ مرد ہیں یا عوردیں ہیں عام طور پہ یعنی دین حق کی ہدایت کا پاس نہیں رکھا جاتا میں سال کی طور پہ عرض کرتا ہوں غیبت ہے تو عورتوں کی تو خاص کر محفل جو ہے عقیبت کے بغیر تو گرم ہی نہیں ہوتی وہ فلانی ایسی ہے اور فلانی ایسی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یعنی جو نہیں ہے جو حاضر نہیں ہے اس کو آپریشن آپریشن تھیٹر میں لے جا کے اس کے لطے لیے جاتے ہیں اور مرد بھی اس میں کچھ کم نہیں ہے غیبت ایک بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے سامین اکرام پھر بہتان تراشی اب بہتان تراشی آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک میں کس طرح پھیل رہی ہے ایک سیاسی یعنی لیڈران ہے وہ یعنی دوسرے سیاسی پارٹی پر ان کے لیڈران پر بہتان تراشتے ہیں جو کہ پھر ثابت نہیں ہوتا مثال کی طور پر مرد کر رہا ہوں پینتیس پنچر ہیں جو ایک پارٹی کے سربرانے لگائیں پھر وہ اس نے معافی مانگ لی کہ میرے تو یہ مطلب نہیں تھا مطلب ہے ایک بہتان اس نے لگایا یہ میں مثال کی طور پر رہ رہا ہوں میرے تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اس سے بچائے یہ پارٹیوں میں اور یہ تو اللہ تعالی بہت ناراض ہوتا ہے ان اللہذین فرقوا دینہم وکانو شعال لست منہم فی شہن جنہوں نے اپنے دین کو بٹ گئے اور پارٹی پارٹی ہو گئے آئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے کسی کے وقت نہیں ہے تو وہ میں بات نہیں کر رہا میں ایسی مثال کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ایزے ہول ملحیس القوم اللہ تعالی کے نور کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالی کے نور کو ہم خود قبول کر لیتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا نور ہمارے پاس لے کے آئے تھے اپنی دیکھیں یہ دونوں آیتیں میں نے پڑھی ہیں دونوں آیتوں بالہدا و دین الحق ہدایت اور دین حق ہدایت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ صاف ہدایت ہے و دین الحق اب دیکھیں دونوں میں اللہ تعالی نے جدہ جدہ بیان کیے دین حق تو ایک یعنی کتاب کی صورت میں ہے اور ہدایت جو ہے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسن ہے اور یہ اللہ تعالی نے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ان آیت میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ دیگر دیان باطل پر غالب کر دیں آج ہم مل حیث القوم سامن اکرام ایک تو یہ دیکھیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کافر نہیں چاہتے ناغوار سمجھتے ہیں اور مشرقین مشرقین بھی آج بھی سامن اکرام اسلامی نظام کو میں اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں مجھے معلوم ہے کہ آج ہم اسلامی نہ تو خود دین میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ایسی ہو یعنی نظام شریعت اللہ کا وہ نور ہم غالب ہوتا نہیں دیکھ رہے یہ تو اس کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں میں آپ کو دیتا رہتا ہوں سود کی جو لانت ہے ہم اس میں مبتلا ہیں اور اس پر ہمارا اسرار ہے کہ ہم سود لیں گے اور دیں گے یہ کونسا اسلام ہے اور یہ کونسے مسلمان ہے سامن اکرام روزی کی نماز کو جس طرح ہم نے ضائع کر دیا روزے کو جس طرح ضائع کر دیا حج کو ضائع کر دیا کلمہ کا تو مطلب ہی ہمیں معلوم نہیں ہے تو کونسی ایسی چیز ہے زکاة کو ہم نے ضائع کر دیا زکاة کے نظام کو اور جن لوگوں نے ضائع کیا ہے سامن اکرام اللہ تعالیٰ نے اس کے مطالق وعید فرمائی ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ فَصَوْفَ يُلْقُونَ غَيَّةِ جلدی وہ جہنم میں پہنچیں گے تو سامن اکرام یہ نہ سوچیں کہ یہ مشرقین و کافرین کوئی الگ قوم ہیں وہ ہو سکتا ہے ہم میں اسے ہو کیونکہ ہم نہیں چاہتے بہرحل یہ سوچنے کی بات ہے یا ایوہ الذین آمنوا انہ کثیر من الاحبار والرہبان اے ایمان والو بہت سے احبار حبر عالم والرہبان اور مشایخ پیران اکرام لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقوں سے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِدَّةِ اور وہ لوگ جو لوگ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِدَّةِ سونا اور چاندی کا زخیرہ کرتے ہیں زہب سونے کو کہتے ہیں فضہ چاندی کو وَلَا يُنْفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کو خرص نہیں کرتے اللہ کے راستے میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ان کو درناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے سامنے کرام یہاں اگر آپ غور کریں عذابِ علیم کی نوید سنائی گئی ہے اس آیت میں کن لوگوں کے لئے خاص طور پر عالم اور مشائخ اور سامنے کرام آج بھی آپ دیکھیں دین کو ہم نے ایک سوداگری کا ذریعہ بنا لیا ہے دین کو ہر عالم تقریباً یعنی دیکھیں عالم میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں جو برے ہیں ان کو ہم علماء سو کہتے ہیں پیرانِ کرام میں اچھے بھی ہیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں بعض لوگوں نے اس کو ایک کاروباری کی شکل دے دی ہے آج بھی کاروباری یعنی پیر صاحب چلے جاتے ہیں پھر ان کی گردی پہ جو ہے ان کا بیٹا پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے پھر ان یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پیڑی سے پیڑی یہ کونسا نظام ہے سامن اکرام یہ تو رشد و ہدایت کا یعنی ایک مسند ہے اور اس پہ یعنی یعنی وہ اس کا مستحق وہ ہے جو عالم ہو عامل ہو اور معذون ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو اجازت دے دی گئی ہو یا تو بس وہ بیٹا اور پوتا اور پھر ایسے چلتا رہتا ہے سلسلہ یہ تو بہرحال میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کرنا چاہئے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں سامین اکرام وہ پشتوں میں ہماری ایک مثال ہے چِمُلَا چِسُوِي اَغَكَوَا چِسَكَي اَغَمَكَوَا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ملہ جو ہے جو کہے اس کو تو کرلو جو کرے اس کو نہ کرو یعنی عمل قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے عام طور پہ آپ دیکھیں قول باز یعنی میں نے آپ کو کہا ہے باز پیران اکرام میں نے دیکھے ہیں داڑی تک نہیں ان کے عورتیں جو ہیں لگی بھی ہیں ان کے پیرداب رہی ہیں پیر صاحب کی پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ نماز کو ہی نہیں جاتے ایسے بھی ہیں یا یعنی آپ دیکھیں آپ تو خود اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ کس طرح اس کو ایک دکانداری ایک پیشہ بنا لیے گیا پیری مریدی کو اور مریدوں کے زیادہ کرنے میں لگے ہیں کہ مرید ہمارے زیادہ ہو جائیں ہمیں تو زیادہ مرید چاہیے اللہ تو یہ سامن اکرام اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر ایک شخص غلط طریقے سے رہنمائی کا فریضہ انجان دیتا ہے اور اس کو ایک پیشہ بنا لیتا ہے تو یہ ایک تو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے اور دوسرا اللہ کی راہ میں وہ خرش نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لئے درناک عذاب ہے تو اس میں یہ ہے سامن اکرام ہمارے لیے گیا ہے کہ باطل ایک تو یہ ہے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اپنے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ یہاں تو عالم اور مشاعر کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے عام حکم دیا ہے تو باطل طریقے سے مال کھانا آج دیکھیں رشوت کرپشن جو ہے رشوت ستانی ہر محکمے میں مجھے ایسا محکمہ نہیں معلوم کہ جس میں رشوت دی اولی نہیں جاتی ہو ہاں رشو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے کم یا زیادہ رشو ہو سکتی ہے لیکن تقریبا ہر محکمے میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں یا مسلمان رہتے ہیں وہ پرائے مال پہ ہاتھ صاف کرنے میں کوئی قباہت نہیں محسوس کرتے ہیں لیکن یہ مال کھانا ایسا مال کھانا آگ ہے سامین اکرام اللہ یا ایوہ اللہزین آمنوا ان کثیر من الاحبار و الرحبان لے اکلون اموال الناس بالباطل و سددون عن سبیل لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکھتے ہیں یعنی یہ لوگ خود بھی عمل نہیں کر رہے اور اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر رہے ہیں یہ بھی ہے نا سامین اکرام کہ ہم دیکھیں عمل تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگر آپ کا عمل صحیح ہے ٹھیک ہے تو لوگ راغب ہوں گے دین حق کی طرف اگر دین والے اپنے عمل کا غلط نمونہ پیش کریں تو لوگ تو دین سے متنفر ہوں گے ان سے بھی ہوں گے اور دین سے یار یہ کیسا دین ہے پھر کیا ہوگا عذاب علیم میں جب جائیں گے تو یوم یحما علیہ فی نار جہنم اس دن ان کے سونے چاندی کو دوزخ میں تپایا جائے گا یحما تپایا جائے گا علیہ فی نار جہنم جہنم کی آگ میں فتکوا بہا جباہم پھر لاغی جائیں گی اس کے ذریعے یعنی وہ سونہ چاندی گرم کر کے دوزخ کی آگ میں ان کو داغی جائیں گی جباہو ہم و جنوب ہم ان کی پیشانیاں ان کی پہلو اور ان کی پیٹیں حازمہ ان کے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا ہے فزوقو ما کنتم تکنزون اب چکھو اس مال کا مزہ جسے تم جمع کرتے تھے سامنے گا میں تلاوت کر رہوں آپ میرے ساتھ دھو رہیے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یدفعو نور اللہ بی افواہہم و یعباللہ اللہ ان یتم نوره ولو کرح الكافرون والذی ارسل رسوله بالہداب دین الحق لیزہره علی الدین کل ولو کرح المشرکون یا ایوہ الَّذین آمنوا اِنَّ کَسِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُحْمَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيْسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ بَالْفِدَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ آزَ مَا كَنَسْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَزُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ سَبِيلِ اللَّهِ ترجمہ سنا دیجئے يُرِيدُونَ عَنْ يُتْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا عَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ يَا يُحَلَّذِنَ آمَنُوا إِنَّ كَسِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ لِيَعْكُلُونَ عَنْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یوریدو نا وہ چاہتے ہیں کہ بجا دیں اللہ تعالیٰ کی نور کو اپنی بھونکوں سے وجہ اب اللہ اللہ تعالیٰ یہ بات خبول نہیں کرتا لفظی ترجمہ اللہ تعالیٰ انکاری ہے یعباللہو اللہ انکاری ہے مگر یہ کہ اس کا نور کمال تک پہنچے اگرچہ یہ بات کافروں کو ناغوار ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بجوایا ہے تاکہ غالب کر دے وہ تمام عدیان پر یعنی عدیان باطل پر وَلَوْقَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناغوار ہے یَا آیُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَسِيرًا مِّن الْأَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ لَيَعْقُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اے ایمان والو بہت سے عالم اور مشایخ درویش لَيَعْقُلُونَ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی اپنے عمل سے وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِدَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَشِّرْهُمْ بِعْضَابِ الْعَلِي اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی سامنے کرنا یہ آئیت جو ہے یہ یعنی صرف یہود نہیں وہ علماء اور مشایخ کے لیے نہیں ہیں ہر وہ شخص جو پیسے کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس پہ مضبون ہے لیکن میں اس وقت یہی آپ کو کر رہا ہوں کہ وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِدَّةِ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ضرور نہیں ہے سونا چاندی آپ اپنے ایک آئنٹ میں ایک پوشیدہ آئنٹ کھول کے اس میں لاکھوں کروڑ روپے جمع کرتے رہے اور میں دیکھ رہا ہوں ایسے اصحاب کو جن کے پاس کروڑ روپے ہیں اور وہ جمع کرتے رہتے ہیں زکاة بھی نہیں ادا کرتے ہیں اور وہ توڑ توڑ کے بارہ انہوں نے ایک مذہب بنا لیا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو دول کی بات ہے وہ جو زکاة لازمی حصہ ہے وہ بھی نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بشرہم بے عذاب العلیم بشارت دیتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم جس دن گرم کیا جائے گا اس سونے چاندے کو آگ جہنم کی آگ میں پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں اس سے ان کے پہلو اور ان کی پیتیں ان سے کہا جائے گا بھئی یہ تو وہی سونہ چاندی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا تو اب چکو اس کا مزہ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں یریدون ان يطفئو نور اللہ بی افواہهم و یعبى اللہ اللہ ان يتم نوره ولو کرہ الکافرون they want to extinguish god's light with their mouths but god refuses except to complete his light even though the disbelievers dislike it هو اللہ ذی ارسل رسولہو بالہدى و دین الحق لیوظہرہو على الدین كلهی ولو کرہ المشرکون it is he who sent his messenger with the guidance and the religion of truth in order to make it prevail over all religions even though the idolaters dislike it یا ایہا الَّذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرہبان لیأكلون لیأكلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم O you who believe many of the rabbis and priests consume people's wealth illicitly and hinder from God's path those who hoard gold and silver and do not spend them in God's cause inform them of a painful punishment يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كانزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون on the day when they will be heated in the fire of hell then their foreheads and their sides and their backs will be branded with them this is what you hoarded for yourselves so taste what you used to hoard اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا انجانسة دعوانا انجانسا щоб فر طول مللالی بسیارر انجانس سعینا سعینا ترجم الى بل Forschع